کیسے میرے سب بھائیوں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ابرتے ہوئے ستاروں اس سال پی اے سل میں میں تو بڑے بڑے رکار بنانے والا ہوں پہلا تو پچیس سو رن پورے کروں گا پھر پچیس ففٹی پوری کروں گا اور ایک شتک بھی لگاؤں گا ہاں بابر بھائی آپ یہ تین چار نینے رکار اپنے نام کرنا میں چھکوں والا رکار اپنے نام کروں گا کیول گیارہ چھکے اور لگاؤں گا کامران اکمل کا رکار ایتی نائن چھکوں کا توڑ ڈالوں گا ہو سکے میں سو چھکے پوری کر لوں بس کا راسہ بھائی اتنی لمبی لمبی مت چھوڑ چھکے لگا نا اب تیرے بس کی بات نہیں ہے میں نے ساتھ اڈیشن کھیلے ہیں اور اب نہیں کھیل رہا ہوں تم ابھی تک کھیل رہے ہو تو پھر کیا ہوا ایک اڈیشن بھی تم میرے سے زیادہ کھیل رہے ہو میں اگر کھیلتا تو دو سو پورے کرتا کامران بھائی ایسا نہیں ہوگا ہم ایک بار پھر اپنی فارم لے کر آئیں گے اس پی ایس ایل میں اتنے چھکے ٹھوکیں گے اس کے بار پاکستانی ٹیم میں پھر آئیں گے ایک بار پھر ہمارا جادو سر چڑھ کے بولے گا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں دیکھنے کا ہاں سب بھائی آپ ایسا ہی کھیلنا ہم کو بھی آپ سے بڑی امید ہے کیونکہ آپ کی فارم میں آنا پاکستانی ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم دو بار پانسو سے اوپر رن بنا چکے ہیں پی ایس ایل میں اس بار پانسو سے اوپر بلکہ ہزار رن بنائیں گے اور بھائیو ہم بھی کسی سے کمنی پی ایس ایل میں سیونٹی ٹو سکسر لگا چکے ہیں اس سال پی ایس ایل میں ایسا دھماکہ کریں گے پھر کوئی بھی ہم کو نہیں روکے گا بلکہ ہم کو زبردستی ٹیم میں کھلایا جائے گا او ڈی آئی کپ اور ایشیا کپ میں دیکھنے کا ابھی چھپ کرو زیادہ لمبی لمبی مت چھوڑو پیلے کر کے دکھانا پی ایس ایل شروع ہونے دو پھر ختم ہوگا تو پتہ چلے گا کون چلتا ہے ادھر دیکھنا ہے شیئر ملک ایسا جلوہ دکھائے گا پھر ہر کوئی بولے گا شیئر بھائی باپس آجو پاکستانی ٹیم میں ابھی یار تم سب چھپ کرو خامخہ لمبی لمبی مت چھوڑو اب دیکھنا میں ستائیس چھکیے اسی پی ایس ایل میں لگاؤں گا ڈارک سو چھکوں کا ریکارڈ پورا کروں گا نبے تو کوئی بات نہیں ابھی سیونٹی تھری لگا چکا ہوں یہ آصف علی نے میرے سے زیادہ لگائے تو کیا ہوا بس کرو فکر بھائیہ لیکن اللہ آپ کو کامیاب کرے سو کیا دیڑ سو چھکیے پورے کر لینا لیکن ہم کو پیچھے نہیں چھوڑ پاؤں گے آصف علی ایسا بلہ چلائے گا آپ کے ڈیڑ سو ہوں گے تو ہمارے دو سو چھکے ہوں گے سب سے زیادہ چھکے لگاؤں گا اس سال میں آصف بھائیہ کائے کو اتنا غصہ دکھا رہے ہو ہماری دعا ہے کہ ہم سب کے اسی سال سو سو چھکے پورے ہو جائیں میرے ملک کے فکر بھائیہ کے آصف علی کے کامران بھائی تو نہیں کھیل رہے ہیں اور پاکستانی ٹیم کو ہمارے چھکوں کی ضرورت آنے والے وقت میں ابے کائے کو آپس میں خامخا کی بیس کر رہے ہو پی اصل میں بڑیا کھیلنا اپنا سو فیصد دینا اس کے بعد پاکستانی ٹیم کے لیے بڑیا کر کے دکھانا ہے بلکہ ایشیا کپ اور ورل کپ جیتنا ہے دشمنوں کے مو بد کر رزوان بھائیہ تم کائے کو ٹینشن لے رہے ہو یہ لوگ آپس میں بیس کریں گے تو اب تو بڑیا کھیلیں گے نا کرنے دو منڈ کے کرو آپس میں بیس اور کھیل کر بھی دکھانا ہے دو پلیر ہم بڑیاں ہیں دو تین اور مل جائے پھر ہم کو کوئی نہیں روک پائے گا اسی سال کا ایشیا کپ اور ورل کپ جیتنے سے سمجھ گئے نا ایسا جیتیں گے نا سب کی مو کھولے کے کھولے رہ جائیں گے جو ابھی مون کے کھولے ہیں بند کر دیں گے ایسے پھر کالی مو کھولیں گے بول کچھ نہیں سکیں گے بابر بھائیہ کائے کو ٹینیشن لے رہے ہو چاچا ابھی زندہ ہے چاچا کا ابھی تازہ تازہ فارم چل رہا ہے اب دیکھنا چاچا پی ایسل میں ان لوگوں نے ساتھ ساتھ ایڈیشن کھیل کے اتنے چھکی نہیں مارے جتنے چاچا کھیلے اس پی ایسل میں ٹھوکے گا ہاں چاچا جی وہ تو ہم کو آپ پر تو پورا بروسہ ہے ہم تھوڑا سا ان کو گرم کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی کچھ شرم کر لیں اپنی فارم لے آئیں تاکہ ایک آدھا پلئر اور بریہ مل جائے پھر ہم کو آگے وہ بڑے بڑے ٹونیمیٹ جیتنے سے کوئی نہیں روک پائے بابر بھئی ایک آئے کو ٹینشن لیتے ہو ان میں سے اگر کوئی چل گیا ٹھیک ہے نہیں تو چاچا کھیلے کافی ہے یہ ایشیا کب کیا اوڈی ہے کب کیا جب تک چاچا کھیلے گا کوئی بھی مائے کا لالہ ہم سے جیتنے کی حمد نہیں کر سکے گا جیتنا دور کی بات بھائیو یہ کیول ایک فنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سکسرائب ضرور کر لینا اور کومنٹ کر کے بتانا ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا